السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فخر سٹم سفیر لاسٹ لیکچر میں ہم نے میٹرکس اپریشنز پر ایک پرابلم کیا تھا اس کے دس پارٹس سے ان کو ڈیٹیل سے کیا تھا اور آج کے پرابلم میں ہمارے پاس ایک پیس وائز فنکشن گیون ہے ایک سگنل ہے جو کہ پیس وائز ہے ٹائم دومیڈ سگنل ہے اور اس کو ہم نے میٹ لیب میں امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو تین طریقوں سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو پہلا میٹھڈ ہے اس میں ہمیں جو ٹ کی وائلیو ہے وہ ٹ کو از ایڈسکریٹ ویریابل ہم نے کنسیڈر کرنا ہے اور وہ ہمیں ویریابل بتایا گیا کہ اس کی رینج مائنس ٹو سے سکس تک ہے جو ٹائم کی وائلیو ہے اس میں سٹیپ سائز ہمیں وان اوور تھاؤزن بتایا گیا جو کہ پوائنٹ ڈبل زرو ون ہوتا ہے یہ سٹیپ سائز ہے اور ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے ٹ کو از ایڈسکریٹ ٹائم ویریابل دوسرے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیم پرابلم کو کرنا ہے فنکشن ہینڈل کے ساتھ یہ بھی آپ کے ایکسپیشن کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک میتھڈ ہے بہت آسان ہوتا ہے اس سے امپلیمنٹ کرنا اور لاسٹ میتھڈ ہے کہ ہم نے ٹ کو از ایڈ سیمبل ڈگلیئر کرنا ہے یعنی سیمبلک ویریابل ٹائم کو بنا کر ہم نے اس فنکشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اگر پہلے پارٹ پر دیکھیں جب ہمیں یہ کرنا ہے تو as it is first line جو ہوگی وہ تو آپ کی یہی ہوگی کہ ہم یہی لکھ دیں گے minus two اور colon one over thousand لکھ دیں یا یہ value لکھ دیں it is exactly similar colon اور six لکھ دیں گے یہ آپ کی پہلی line ہو جائے گی اس کے بعد اب جو discrete time ہے جب ہم کرتے ہیں جب time of course discrete ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو values ہیں mat lab میں اب یہ interval ہے یعنی یہ جو فنکشن 2t minus 4 ہے this is a straight line اور یہ بھی آپ کے پاس ایک straight line ہے یہ جو دو straight line یہ different time interval میں defined ہے تو اگر ہم نے simple اس کو define کرنا ہے 2t minus 4 کو تو mat lab میں ہم کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے 2 multiple by t پہلے تو ہم variable بنائیں گے let's suppose x آپ کا variable ہے اس کو x underscore t کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ time domain میں ہے یاد رکھیں کہ جب ہم ایسے variable بناتے ہیں discrete time میں تو ہم x of t ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں اگر ہم ایسے لکھیں گے تو یہ mat lab error دیتا ہے یہاں پر x جو ہے یہ time کا function ہے x of t تو ہم ایسے function یہاں پر mat lab میں نہیں بنا سکتے بلکہ x underscore t لکھ دیں یا آپ simple x of t x t لکھ دیں تو ایسے آپ کر سکتے ہو x minus t بھی نہیں لکھنا x dash t یہ بھی آپ کو allow mat lab نہیں کرتا تو یہ variable output variable کا نام ہو گیا جو ہمارے پاس signal ہے 2t minus 4 لکھیں گے اور کیونکہ جب ہم simple یہ لکھتے ہیں اور plot کر دیں گے تو یہ as it is اس straight line کو ہر point پر plot کر دے گا یعنی یہ minimum value put کرے گا compound relational operator ہم نے use کرنا ہے جو کہ comparison operator ہے and t less than equal to 2 and t 0 یا اسے بڑا ہے 2 یا اسے چھوٹا ہے اور اس کو ہم multiply کر دیں گے اس linear function کے ساتھ اب multiplication کیسے کرنی ہے یاد رکھیں time domain کے اندر اگر discrete time آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ایک vector ہے 1,2,3 اس کو آپ multiply کرنے چاہتے ہو ایک vector ہے 4,5,6 تو یہ multiply اگر simple آپ ایسے کر دیں گے یہ multiplication نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اس کا order ہے 1 cross 3 اس کا order ہے 1 cross 3 اور 1 cross 3 آپ اس میں multiply نہیں ہوتے ہمارے جو answer ہوگا اس میں بھی اتنے ہی samples ہوں گے جتنے time میں samples ہیں یہ آپ نے خیار رکھنا ہے اس چیز کا ہم نے sample کم نہیں کرنے اگر let's suppose اس کا ہم transpose لے لیں تو پھر اس کا order change ہوکے 3 cross 1 بن جائے گا اور 3,3 سے cut جائے گا آپ کے answer میں ایک ہی sample ہے گا ہمیں samples کم نہیں کرنے ہمیں element wise multiply کرنے element wise کا کیا مطلب یہ جو 1 ہے یہ اس 4 سے multiply ہوگا اور یہ جو 2 ہے یہ 5 سے multiply ہوگا اور 3 اس 6 سے multiply ہوگا تو ایسی multiplication کے لیے ہمارے پاس dot multiply والا operator ہم نے use کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم element wise multiply کر رہے ہیں یا point to point multiply کر رہے ہیں point to point یا sample to sample multiply کر رہے ہیں تو اس کی multiplication کے لیے ہمیں dot اور star لگانا ہے تب یہ اس interval کے لیے یہ function define ہو جائے گا یعنی ہمارے پاس interval 0 سے 2 ہے اس کے لیے یہ آپ کے پاس function تھا تو اس function کو لکھنے کے لیے simple آپ یہ لکھیں گے dot multiply وہ interval لکھ دیں گے یہ آپ نے logical function logical function لگانا ہے end کا اور یہ comparison operator جو ہیں boolean operator یہ آپ نے use کرنے ہیں تو آپ کا define ہو جائے گا اور کیونکہ اس کے لیے الگ function ہے تو ہم simple لکھیں گے plus یعنی اس پورے کے اندر ہم کر دیں گے پلس اور یہ لکھیں گے 16 minus 4 multiply by t into dot multiply اس کا interval کیا ہے t سے value بڑی ہو تو time greater than zero and t less than equal to 4 تو آپ کے پاس یہ signal بن جائے گا اور اس کے بعد ہم plot کی command use کر لیں گے اور لکھے دیں گے t, x t اور plot کی setting کرنے کے لیے ہم جو بھی آپ کے پاس formatting کے plot کے accesses کو bold کرنا ہے line weights کو increase کرنا ہے فرنٹ ویڈ کو increase کرنا ہے وہ settings ہم باقی کر لیں گے فنکشن جو آپ کے پاس piece ویز فنکشن ہے اس کو implement کر لیا اور یہاں پر ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں discrete time میں آپ پارٹ ون ہے اور یہاں پر ویڈیر ہو جائیں اور اگر فگرز پہلے سی اوپن ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو اگر فگرز کے ساتھ لنک ہے تو close لازمی لکھیں کیونکہ close آلکہ کہتا ہے جتنی matlab فائل سب کو بند کہتا ہے اگر close لکھیں گے تو جو current figures ہوں گی اس ایڈیٹر کے اندر اس کو بند کر دے گا یہاں پر ہم نے time کو as it is بنا دیا جس طرح میں نے پہلے کہا تھا اور this is the most important line of this code اس میں آپ دیکھیں کہ اس function کو define کر رہے ہیں اس interval کے لئے تو اس interval کو آپ نے comparison operator لگا کر جو relational operator ہے اور logical operator end لگایا کیونکہ آپ کا signal ہے یہ interval کے defined ہے اور 7 کا لکھا dot multiply لکھا plus لکھنا ہے کچھ اور نہیں لکھنا space نے ڈال لیا آپ نے اور پھر جو اگلا interval تھا آگے پاس t greater than two or less than equal to four اس کے گا تو آپ کے پاس اس کی value one ہو جاتی ہے یہ بات بڑی important ہے اور one کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس میں جو اس function میں values ہیں وہ ہی important command یہ get current axis یعنی آپ کا handle ہے وہ current axis پر آجائے اور اس کی properties آپ اس کو customize کرنا چاہتے ہو تو یہ line weight ہے آپ دیکھیں گے اس کی یہ simple اس line کی وجہ سے bold ہو ہیں اگر میں comment کر دوں اس پر line کو comment کر دوں یہ دیکھیں اب میں run کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ کے پاس bold border بنا تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہو رہا تو یہ اس کی وجہ سے آپ اپنی setting کر سکتے ہو اگر میں اس کو uncomment کروں گا تو آپ border جو ہے اس کی line way 2 ہو جائے گا دیکھئے دیکھئے دیکھیں تو bold کر دیتی ہے تو میں اس کو uncomment کرتا ہوں دوبارہ پھر run کرتا ہوں اب آپ کے پاس clear difference آگیا اور یہ جو آپ ریڈ نظر آرہا رہا ہے یہ ریڈ میں یہاں property میں set جا کر رہا رہا اگر میں ختم کر دیتا اگر آپ دیکھئے گا اس کو line specifies کہتے میں control x کر رہا رہا تو کتنا awkward سے لگ رہا آپ کوئی نظری clear نہیں آرہا ٹھیک ہے تو میں control ہی کرتا ہوں اب دوبارہ run کرتا ہوں تو آپ clear difference دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ zero سے less values کے لیے y x value 0 ہے اور 4 کے بعد value 0 ہے اور graph آپ 0 سے 4 تو اس میں کیسے 0 سے 4 ہے 0 سے 2 تک آپ کے پاس 2 t minus 4 تھا اور جو آپ کے پاس 2 سے 4 تک تھا 16 minus 40 تو اس کا یعنی یہ ہمارا کیا ہو رہا ہے یعنی یہ ہمارا ہرہی ہے function continues نہیں ہے 2 پر آپ دیکھیں value 0 بھی ہے graph change ہو رہا تھا اور یہاں پر ایک اور defense دیکھیں کہ میں جب run کرتا ہوں تو آپ کی figure open ہوگی یہ کیوں ہوتی ہے اگر ہم کمنٹ کر دیں اور دوبارہ run کریں تو آپ دیکھیں اب figure مجھے نظر نہیں آئی بلکہ مجھے alt اور tab کی پرس کرنے پڑے گی figure کو دیکھنے کے لیے لہٰذا اس کو دوبارہ پاپک کرنے کے لیے جب بھی اس کو run کیا جائے figure آپ کو اپیر ہو جائے اس کو ان کمنٹ کرتا ہوں اور میں run کرتا ہوں اب دیکھیں figure آپ کی اپیر ہو چکی ہے تو یہ گراف بن گیا جی پہلے پارٹ سے اب ہم سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ ایک ہی گو میں کر لیتے اب سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم نے function handle کو use کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس function کا نام ہوتا x t ہے تو ہم لکھ سکتے x underscore t is equal to یہاں پر ہمیں at operator لگانا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں handle operator تو function handle میں ہم لکھنا ہے اور جو variable of interest ہوتا ہے وہ ہم لکھیں گے اور یہاں پر simple function لکھیں گے exactly اسی طرح جس طرح ہم نے discrete time کے اندر کیا تھا تو اس میں ہم لکھیں گے 2 t minus 4 یعنی یہاں پر multiply لکھیں گے اور یہاں پر exactly اسی طرح جس طرح ہم نے پیچھے interval لکھا zero سے بڑی values ہوں اور two یا سے چھوٹی values ہوں یہاں پر multiplication آئے گا جو notation ہے جو پیچھے بتائی exactly باقی وہی ہے اور plus کر دیں 16 minus 40 اور اس کا interval لکھ دیں گے اور time کا interval mention نہیں ہے وہاں پر automatically zero values آ جائیں گی تو simple یہ difference آپ کے پاس ہے discrete time سے آپ نے ایک format ہے ایک اور چیز وہاں پر ہم گراف کو plot کرنی لی plot use command لیکن جب ہم function handle use کرتے ہیں we can not use plot بلکہ اس کے لیے f plot use کرتے ہیں command لکھیں گے اور آگے جو ہمارے پاس signal کا نام ہے وہ لکھیں گے اور interval لکھیں x x x x x x interval ہوتا ہے یہ لکھیں گے تو plot ہو جائے گا اور باقی گرافت کو جو properties اس کے change کرتے ہیں format وغیرہ x کو change کرتے ہیں اور last ہمارے پاس ہے symbolic variable کا sims اور ہم جو ہے sims لے کے اس time کو symbolic variable بنا دیں گے یہاں پر ایک چیز change کرنی ہے یعنی وہ یہ کرنی ہے کہ symbol variable بن جاتا ہے you can define function like this x of t بھی بنا سکتے ہو وہاں پر ہمارے پاس option نہیں تھی کہ ہم directly یہاں پر x of t لے سکیں یا discrete time لے سکیں symbol variable جب ہم بناتے ہیں تو directly function کو ایسے define کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس function تھا 2t minus 4 اور اس طرح 16 minus 4t یہاں پر یہ کام ہم نہیں کر سکتے جو ہم نے یہاں پر لکھا t greater than equal to zero and t less than equal to 2 یہ چیز ہم symbol میں نہیں کر سکیں گے یہ different ہے تو تینوں میں کچھ نہ کچھ فرق تھا تو میں نے اسی وجہ سے ایک ایسا problem بنایا تھا کہ آپ کو جب بھی plotting کرنی ہو آپ کو function بنانا ہو تو آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تو اگر ہم جب symbol بنتا ہے وہ continuous variable بنتا ہے تو اس کو ہم ایسے نہیں کر پائیں گے یہ ہمیں allow نہیں کرتا یہ میں کہتا ہے کہ اگر آپ کس discrete variable ہوتا ہے پھر آپ کر سکتے ہو symbol یا variable بنتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہم یہ کام unit step sequence سے ہی کریں گے جو unit step sequence ہوتا ہے 0 یا اس سے بڑی ہو تو answer کیا آتا ہے 1 ہمیں جو interval چاہیے پہلے میں 0 اور 2 کا دوسرا چاہیے 2 اور 4 کا اس میں ہم نے unit step بنانا ہے اس interval سے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے simply اگر 0 سے 2 ہمیں چاہیے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس کو shift کریں گے یہ آپ کے پاس 0 ہے تو 2 پر کیسے جائے گا 2 پر جائے گا اگر ہم ut minus 2 نکال دیں اگر ہم ایک الگ ویڈیو میں بنائے ہوا ہے اس لنگ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اگر ut minus ut minus 2 کروں گا تو شیڈ ڈیجن ہے یہ دونوں میں آرہے آرہے پاس اس میں سے simbolik use کریں گے تو ہم لکھیں get u of t is equal to heavy side تو unit step بن جائے گا اور پھر اس interval کو receive کرنے کے لیے ہم لکھیں ut minus ut minus 2 تو 0 سے 2 بن جائے گا اور اگر آپ نے 2 سے 4 بنانا ہے تو ہم کیا لکھیں گے ut minus 2 میں سے minus کر دیں ut minus 4 تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا t greater than equal to 2 less than equal to 4 اس کے لیے آپ کے پاس بن جائے گا تو بس یہ difference ہے symbolic کے اندر اگر smoothly آپ plot کرنا چاہتے ہو function handle اور اس more less exactly same ہے بس first part اس کو میں comment کیا ہو ہے اور second part آپ کے پاس ہے function handle سے بنایا ہے تو کیا چیز change ہے یہاں پر at operator ہے اور variable آپ پاس ہوگا اس کو اپنے ڈال دینا ایک variable ہو دو ہو آپ پرنس میں ڈالیں گے اس کو اور یہاں پر دیکھیں exactly is جو line میں اور اس کے بعد ایک فرق جو تھا وہ plot میں وہ پر plot ہوتا ہے function plot and rest of things are exactly similar آپ کے پاس line width ہے جو graph کو bold کر دیں گی اور اس کے بعد ہمارے پاس باقی وہ یہ set ہے جو gc ہے ہم basically x set کر رہے ہیں get current x exactly same ہیں اور part 3 کو پھلا میں نے commit کیا ہو اس کو uncomment کر دیکھتے ہیں بعد میں تو آپ دیکھیں گے exactly you get the same figure یعنی آپ یہ دیکھ لیں x of t کی ہے اور zero سے پیچھے ویلیو zero ہے اور آپ کے زبردست graph بن گیا ہے اب simply اس کو میں commit کرتا ہوں اس والے part کو اور last part آپ کا third ہے اس کو ہم uncomment کرتے ہیں part third کو یہ part third ہے میں uncomment کیا تو یہاں پر میں control s کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں same کام کرنے کے لیے میں نے symbol بنایا اور u of t میں نے بولا تھا u of t ب لے سکتے x of t بلے سکتے ہیں یا آپ ادھر بھی لگا ایسے بھی لگا سکتے ہو ضرور نہیں کہ آپ ایسے لکھ سکتے ہو t greater than equal to zero آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہو ضرور نہیں ہے کہ اس fashion میں ڈالا آپ نے ایسے ہی ڈال ہے یہ t greater than equal to zero ہے تو دونوں طریقے سے آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور اس کو implement کرنے کے لئے جو interval ہے میں نے ut minus ut minus two کیا تو میرا exactly وہی zero سے two تک بن گیا اور یہاں پر ut two سے ut four تک یعنی جو پہلے time آرہا ہوگا اس میں delay والے کو کیونکہ یہ delay t minus four بعد شروع سکتے آپ دیکھیں کہ تینوں کے آپ کا سیم انصار آگیا یہاں پہ دیکھیں zero سے پہلے جو ویلیوز ہیں time کی وہاں پر zero ویلیو ہے four کے بعد بھی zero ویلیو ہے اور آپ ایک بہترین plot تینوں طریقے سے ہو گیا اگر آپ code کو کرنا چاہتے ہو تو میں آپ ریکمنٹ کرتا ہوں تینوں طریقے جاتے ہو تو آپ دبل پرسنٹ لگائیں اس سے آپ کے سیکشن بن جائیں گے یہاں پر جو part two بھی ہم نے کیا اس کو بھی آپ سیکشن میں convert کر سکتے ہو یہاں پر سیکشن سٹارٹ اور لگاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں الگ سیکشن بن گیا اور پہلے part کو میں کرتا ہوں uncomment سارے select کر سمپل آپ نے ایدھر کلک کر دینا تو uncomment ہو گیا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کو بھی میں uncomment کرتا ہوں جب ہم سیکشن بناتے ہیں تو run سیکشن کے لئے آپ کے پاس یہ وی ہے یا control plus enter کر دیں تو اس کا وائٹ تھا آپ دیکھیں یہ select ہو گیا current section اس کو run کریں آپ کے پاس exactly same plot یہ ہم نے function handle سے کیا ہے اور last والا جو ہم نے symbolic tool box سے run section کریں you get the same answer ٹھیک ہے تو اس طرح آپ section کو run کر سکتے ہو اور ایک مشکل problem کو کس طرح آسانی کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ you have multiple ways جب آپ ریسٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے you can do it accordingly تو اتنی کو مشکل نہیں ہے بات چھوٹی موٹی چیزیں جو رہا ہے recommend بھی کر رہا ہے کہ آپ اس کو use کریں تو آپ کو یہ use کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہو کیا جی تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیارہ کیے کوئی question ہو please ask in the comment section اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور like ویڈیو بھی thank you very much اللہ حافظ ناصر